اسلام علیکم کیسے ہیں جناب ٹھیک ہیں سارے بھائی اچھا نا آج میں آپ کو گب بن جنور جو سونے کے لئے اتیار ہوتا ہے ایک ڈیڑھ مینہ پہلے اس کے اڈر گروتھ کا ایک نسکہ بتاؤں گا یعنی جو ہوانہ ہے اس کا سائز انکریز کرنے کے لئے ہوانے کو بڑا کرنے کے لئے ایک آزمودہ نسکہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اس پہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ جناب اللہ کے حکم سے ایک مہنے کے اندر اندر آپ کا جنور جو ہے وہ ہوانے کا سائز پچھلے سوئے کے نسبت دو گناہ زیادہ انکریز کر جائے گا اور دودھ میں بھی شرطیہ اضافہ ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے کہ جناب تین کلو حالیہ لے لینا ہے تین کلو حالیہ لے کے اور ساتھ میں تین کلو تیل لے لینا ہے سرسو کا دو کلو السی لے لینی ہے اور تین کلو گوڑ لے لینا ہے تین کلو گوڑ کے بعد جناب آپ نے لے لینا ہے ایک کلو ڈالڈا گھی اور تین کلو ہی آپ نے آٹا لے لینا ہے کیونکہ اب موسم اچھا ہے اس وجہ سے آپ آٹا لے سکتے ہیں اگر موسم ہو سون بہتدر کا اگست کا یعنی کہ جون جولائی اگست کا ہو تو پھر آپ نے چوکر لینا ہے تین کلو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جناب آپ نے جو سرسو کا تیل ہے اس کو چولے پہ رکھنا ہے چولے پہ جب اس میں بلبلے اٹنا شروع ہو جائیں یعنی کہ اس کا جو کچھا پانے وہ ختم ہو جائے تو اوپر سے اس میں گوڑ ڈال دینا ہے جب گوڑ آپ ڈالیں گے تو گوڑ تھوڑا تھوڑا اس کو پہلے کوٹ لیں چھوٹا کر لیں تاکہ جلے نہ جیسے ہی آپ گوڑ ڈالیں گے چولہ بند کر دیں چولہ بند کر کے جناب گوڑ ڈالیں گے تو گوڑ فوراں سے پہلے سارا پگھل جائے گا جب گوڑ پگھل جائے تو اس کے بعد اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے جی تین کلو حالیو دو کلو ال سی اور تین کلو آٹا یہ ساری چیزیں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس میں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے وہ بھربرا سے بن جائے گا جب بھربرا سے بن جائے تو اس میں آپ نے ایک کلو ڈالڈا گھی یا اگر دیکھیں کہ نرم نہیں ہو رہا تو ڈیڑھ کلو ڈالڈا گھی آپ نے ایڈ کر لینا ہے ڈیڑھ کلو ڈالڈا گھی ایڈ کر کے چاہیں تو آپ اسی وقت تو سارے کی پنیاں بنا دیں چاہیں تو آپ جناب جس ٹائم جنور کو دینا ہے اس ٹائم بنا لیں ایک پنی آپ نے ایک پاؤ کی ایک پنی بنا لینی ہے اور اس ایک پنی کے اندر فیڈ پلس کیلشیم ایک ہوتی ہے فیڈ پلس پلس اس کو آپ نے لے کے اس کی دو پڑیاں اس کے اندر ہوتی ہیں پورے پیکٹ میں تو بیس پڑیاں ہوتی ہیں پانچ چھین سو کا پیکٹ ہے آپ نے چار سے پانچ پیکٹ وہ لے لینے ہیں تو پورے پیکٹ کے اندر بیس پڑیوں میں سے دو پڑیاں آپ نے کٹنی ہیں کٹ کے اس ایک پاؤ جو پنی بنانی ہے میں نے سارے مٹیریل کی اس میں آپ نے بہت مکس کر کے شام کو جنور جب چارہ چورہ کھا کے فری ہو جائے یعنی ساڑھے نو کے بعد یا نو بجے کے قریب اب تو سردی ہیں شام کو مال اندر باندھ دیتے ہیں برامدوں میں تو اس لیے جب اندر جنور باندھتے ہیں تو اس وقت دے دیں باندھنے کے ساتھ ہی اسے باندھنے سے پہلے دے دیں وہ ایک پنی اس کو دے کے تو اندر باندھیں یہ آپ نے نسکہ جنور کے دیلیوری سے سونے سے ایک مہینہ پانچ دس دن پہلے شروع کرنا ہے اور اس کو لگاتار اس کے سونے تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو خود فرق محسوس ہوگا اگر کوشش کریں اور جیب ساتھ دیں تو آپ ڈیڑھ مہینہ پہلے اس کو شروع کر سکتے ہیں تو جب آپ یہ نسکہ دیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ مجھے یاد کریں گے اور دعائیں دیں گے اور لوگ انشاءاللہ جنور کو دیکھ کے کہیں گے کہ واقعی انشاءاللہ دفعہ جنور کی تیاری ایسے ہوئی ہے جیسے ہونے کا حق ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ خیر کرے سب کے محل رزق میں اللہ کی ذات برکت دے اور خیر خریت رکھے آمین شکریہ اللہ حافظ